اسلام علیکم دوستو تو آج ہم آپ کو بتانے والے ایس ایف ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں جو کہ دوہزار بائس میں ہونا تھا تو جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ اس کا فیوکل ہو چکا ہے تو اب اس کی ریٹن کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ایس ایف کے ریٹن ٹیسٹ کی جیٹ کے بارے میں تو جن دوستوں نے ایس ای یا گارپورل کے لیے اپلائی کیا ہوئے تو ان دوستوں کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے اور اس میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ایس ایف کے پاس پیپلز کہاں سے ملیں گے اور مزید اس میں ہم آپ کے ساتھ ریٹن ٹیسٹ کی جیٹ بھی شیئر کریں گے تو ایس ایف کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی بوک لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مارکیٹس وغیرہ سے آپ کو بوک تو مل جائے گی لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں آج آپ کو وہی بوک پی ڈی ایف میں بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے تو جیہاں دوستو اگر پی ڈی ایف بوک کی بات کریں تو پی ڈی ایف بوک کے لیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے کروم براؤزر میں آپ نے کوئی سبھی براؤزر یوز کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو جوب سکس ایٹ زیرو یہ ویڈ سائٹ آپ نے کھولنی ہے اور جو پہلے پہلا اپشن آتا ہے جو پہلی پہلی ویڈ سائٹ اوپن ہوتی ہے جوب سکس ایٹ زیرو اس پہ کلک کرنا ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہی یہ انٹرپیرز کو شو ہوگا آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کو اور بھی بہت سی جوبز کے بارے میں معلومات مل جائے گی کہ اور کون کون سی جوبز آئی ہوئی ہیں تو جیسی آپ جہاں سے اوپن کریں گے تو یہ لکھا ہوا ہے اوپر ٹرینڈنگ جوبز اپ ڈیٹ دوہزار بائیس یہاں پہ لکھا ہے ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز جوبز اپ ڈیٹ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یوں ہی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرپیرنس آئے گا تو یہاں پہ جیان دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ اے ایس آئی بک ان پی ڈی ایف پی ڈی ایف اور ڈاؤنلوڈ کارپورلز بک یہاں پہ آپ جون سی بھی آپ نے بک اگر آپ نے اے ایس آئی کے لئے اپلائی کی ہوئے تو آپ اے ایس آئی کے لئے جہاں سے بک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کارپورل کیلئے اپلائی کی ہوئے تو پانچ چیس سو روپے آپ کی ایک بک پر کاس آتی ہے اور اگر آپ نے دونوں کے لئے اپلائی کیلئے تو آپ دونوں کے لئے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پاس پیپر کی بات کریں تو یہاں پہ کچھ پاس پیپر وغیرہ بھی دی گئے ہیں جہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے پیپر میں کس طرح کوئیسٹن آئے تھے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کو معلومات مل جائے گی کہ کون کون سے سوال اور کس طرح کے سوال آتے ہیں اگر بات کریں یہاں پہ کارپرل کی سیلری کے بارے میں تو اس کے الانسز اور سیلری کے بارے میں بھی تفصیلی بتایا گیا ہے کہ بیسک پیمنٹ کیا ہوگی اور سارا کچھ یہاں پہ یہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے میڈیکل وغیرہ کے لئے بھی سارا کوئی لکھا ہے اور اس کی نیچے اگر آپ آ جائے اے ایس آئی تو اے ایس آئی کے بارے میں بھی مکمل معلومات جہاں پر دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے آپ کے الانس لگیں گے اور آپ کی کتنی بیسک سیلری ہوگی اور ٹوٹل آپ کی کتنی سیلری بنتی ہے وہ سب آپ جہاں پر دیکھیں گے اب اگر آپ بات کرتے ہیں ٹیسٹر کی حوالے سے کہ ٹیسٹر جو ہیں وہ اس کی تیاری کہاں سے کریں اگر آپ آن لائن اس کی تیاری کرنا جاتے پریپریشن کرنا جاتے ٹیسٹ کی تو وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ اس میں ہونے ہیں تو ان کے لئے ایک علیہ دا یہ بنائی گئی ہے ویب سائٹ جس کی لئے آپ یہاں پہ جو انٹیلیجنس قیسٹن اس پہ آپ کلک کریں گے تو جیسی آپ کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا کچھ آپ کے سامنے نظر آئے آپ کو سامنے نظر آئے گا یہاں پہ انٹیلیجنس قیسٹن آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد کلک کرنے کے بعد یہاں سے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے اور جہاں سے آپ آن لائن اس کا یہ دیکھیں یہ قیسٹن آپ کے سامنے آگئے ہیں یہاں سے آپ آن لائن تیاری کر سکتے ہیں کہ آن لائن آپ پریکٹس کر سکتے ہیں پیپرز کی اور یہ قیسٹن آپ کے لئے بہت فیدہ مند بھی ہوں گے کیونکہ انہی میں سے قیسٹن آنے ہیں اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ آپ کی پریکٹس بھی کافی اچھی طرح سے ہو جائے گی اور ٹائم منیجمنٹ کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح ٹائم منیج کرنا ہے تو باقی اسی طرح باقی جو ٹیسٹ ہیں ان کے لئے بھی نیچے بتائے گئے یہ کمپیوٹر کے لئے انگلیش اسلامیات اور پارک سٹیڈی وغیرہ کے لئے بھی یہاں پہ سب کچھ بتائے گئے اور اگر ہم اب بات کرتے ہیں ٹیسٹ ڈیٹ کی تو ٹیسٹ اے ایس ایف کے انشاءاللہ مارچ میں شروع ہونے ہیں جو کہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ تھوڑا پرابلم اس لئے ہو گیا تھا کیونکہ یہ اپلائی نہیں ہو رہا تھا اے اے ایس ایف میں اس لئے ڈیٹیں بہت آگے پیچھے چلی گئی تھی تو ابھی تک ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس لئے نا اس کی ڈیٹ تھوڑے پیچھے چلی گئے تو اب مارچ میں انشاءاللہ اس کے ریٹن ٹیسٹ ہوگا